بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج ہم کتاب سنن نبی دعوت کا سبق نمبر 31 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان تو دیکھئے چونکہ ہم کتاب الایمان والنوزور کا پانچوہ حصہ پڑھ رہے ہیں تو اسی کے زیمن میں انشاءاللہ ہم مختلف انوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو پہلے یہ باب دیکھئے باب الہنسی ادا کانا خویرن یعنی کہ جب بھلائی دوسری جانب ہو تو قسم توڑ دینے کا کیا حکم ہے کیا بیان ہے تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنَّ النَّبِشَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ انشاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَآرَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِ وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ او قَالَ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِينِ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں کسی بات پر قسم کھاؤں اور بھلائی اس کے خلاف ہو تو انشاءاللہ میں اپنی قسم توڑ دوں گا اور جس میں بھلائی تھی اس کو اختیار کروں گا اگلی حدیث کی عبارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاهِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّسَنَا حُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَلَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ یعنِ بْنَ زَازَانَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قَالَ لِنَّبِشُ صَلَى اللہ علیہ وسلم یا أَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ سَمُرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرُعَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمْعِتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنسِ حضرت عبداللہ بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن سامرہ جب تو کسی بات پر قسم کھا لے اور بھلائی اس کے خلاف ہو تو اس بھلائی کو اختیار کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دو ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا وہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنے کو جائز سمجھتے تھے تو دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خلاف شرع کام پر قسم کھا لے تو اس پر ضروری ہے کہ قسم سے حانس ہو جائے یعنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے یعنی اس پر تمام آئیمہ کا اتفاق ہے اور اسی طرح حانس ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں آئیمہ کا اختلاف ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں پہلا قول جو ہے وہ آئیمہ سلاسہ کا ہے ان کے نزدیک حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے ہاں البتہ امام شافیر رحمہ اللہ سوم کے کفارے کو اس سے مستثنہ دیتے ہیں یعنی روزے کے کفارے کو وہ اس سے مستثنہ قرار دیتے ہیں کہ روزے کا جو کفارہ ہے وہ حانس ہونے سے پہلے دینا جائز نہیں ہے اسی طرح دوسرا قول جو ہے وہ احناف کا ہے احناف کے نزدیک حانس ہونے کے بعد کفارہ دینا واجب ہے حانس ہونے سے پہلے کفارہ دینا معتبر نہیں ہے اصل میں یہ اختلاف جو ہے ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے کیونکہ کفارے کا سبب جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے تو آئیمہ سلاسہ کے نزدیک کفارے کا جو سبب ہے وہ یمین ہے اس لیے ان کے نزدیک حانس ہونے سے پہلے کفارہ معتبر ہے جبکہ ہنفیہ کے نزدیک کفارے کا سبب یمین نہیں بلکہ حانس ہونا ہے یعنی قسم کو توڑنا ہے کیونکہ کفارہ کسی جرم پر ہوتا ہے اور حانس ہونا بھی جرم ہے اس لیے کفارے کا سبب حانس ہونا ہے اس سے پہلے کفارہ معتبر ہی نہیں ہوگا اب اس کے بارے میں احادیث بھی مختلف ہیں کہیں پہلے کفارے کا ذکر ہے پھر حانس ہونے کا ذکر ہے کہیں پہلے حانس ہونے کا ذکر ہے اور پھر کفارے کا ذکر ہے کہیں پر حرف عطف جو ہے واو ہے اور کہیں حرف عطف جو ہے وہ سمہ ہے اس طرح مختلف روایات کے ہوتے ہوئے آئیمہ کا بھی اس میں اختلاف ہو گیا امام شافی اپنی دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت سے لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں کفارہ سبب ہے حلف یعنی انہوں نے حلف کو سبب قرار دیا ہے اس لیے قسم کے بعد کفارہ دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا اور دوسری ان کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے فرماتے ہیں وَلَكِنُواْخِذُكُمْ بِمَا عَقَتْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَوْتُهُ تو یہاں پر حانس ہونا جو ہے اس کے بغیر یعنی کہ ہنس کے بغیر ایمان کے بعد فا تاقیب کے ذریعے کفارہ لائے گیا تو معلوم ہوا کہ یمین کے بعد ہی کفارہ دینا جائز ہے حانس ہونا ضروری نہیں ہے اور تیسری دلیل جو وہ لیتے ہیں وہ حدیث الباب ہے اس میں بھی لفظ قبل الحن سے ذکر کیا گیا ہے یعنی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ کا ذکر ہے اگلی حدیث کی عبارت دیکھئے پھر اس کے بعد احناف کی دلیل دیکھیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَبْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَالَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عن قطَادَتَ عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمغة رضی اللہ تعالی عنه نحبه قَالَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ سُبْمَأَتِ اللَّذِ هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَبُو دَابُودَ أَحَادِيسُ أَبُو مُوسَ الْأَشْعَرِشِ وَعَدِشِ بْنِ حَاقِمٍ وَأَبِي هُوَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنه فِي هَزَا الْحَدِيسِ رُولِيَّ عَنْ كُلِّ بَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي بَعْزِ رِوَایَةِ الْحِنسُ قَبْلِ الْكَفَّارَةِ وَفِي بَعْزِ رِوَایَةِ الْكَفَّارَةِ قَبْلِ الْحِنسِ حضرت عبد الرحمن بن سمغة رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں یوں ہے کہ پہلے تو کفارہ ادا کرے پھر اس بھلائی کو اختیار کر ابو دعود رحمہ اللہ اور ابو موسیٰ عشری عدی بن حاتم رحمہ اللہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات جو اس موضوع پر ہیں ان میں سے تو بعض میں کفارہ قبل الْحِنسِ ہے اور بعض میں انسو قبل الْكفارہ ہے تو دیکھئے اس حدیث میں کہا جا رہا ہے اِذَا حَلَقْتُ عَلَى يَمِينُ فَرْعَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ اس حدیث میں پہلے حانس ہونے کا حکم دیا پھر کفارے کا حکم دیا اسے معلوم ہوا کہ پہلے حانس ہو پھر کفارہ ہوگا یعنی پہلے وجہ پائی جائے یعنی قسم توڑنا پایا جائے تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کا جو بنا ہوا ہے اس کو زائر کرنے کے لئے کفارہ ہوتا ہے اور جب صرف قسم اٹھائی اور اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں ہوئی جب بے حرمتی نہیں ہوئی تو پھر کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا پھر آگے دیکھئے امام شافیر رحمہ اللہ کے دلائل کے جوابات دیئے گئے ہیں کہ آپ نے جو آیات پیش کی ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ ہم نے نص اور قیاس سے یہ ثابت کر دیا کہ نفس یمین جو ہے وہ کفارے کا سبب نہیں ہے بلکہ حانس ہونا سبب ہے پھر اسی طرح جن احادیث میں کفارہ قبل الحنسی ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں اس لئے احادیث میں تعارض آ گیا کہ بعض احادیث میں قبل الحنسی اور بعض میں بعد الحنس کا ذکر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو احادیث قیاس کے مطابق ہوں گی ان کو راجے قرار دیں گے اور وہ احادیث ہیں جن میں بعد الحنسی والی احادیث میں کفارہ ہونا قیاس کے زیادہ موافق ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ کفارہ بعد الحنسی والی احادیث راجے ہیں اور وہ زیادہ اصحاں ہیں اگلا باب دیکھئے یعنی کہ کیا لفظ قسم بھی یمین میں داخل ہے یا نہیں تو پہلے حدیث کی بارت دیکھئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّسَنَا صُفِيَانُ عَنِ زُّهْرِشِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بْنِ عَبْبَاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ اَقْسَمَ عَلَى النَّبِشِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِشُ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُبْسِم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ آپ پر قسم دلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مت دے تو دیکھئے یہاں پر لفظ لا تُقسِم ذکر کیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ دے اب یہ تعبیر خواب کے سلسلے میں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب ذکر کیا کہ میں نے ایک بار بادل کا ٹکڑا دیکھا جس میں سے گھی اور شہد کا پک رہا تھا اور لوگ اس کو لے رہے تھے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر خواب کی تعبیر بتلا دی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تعبیر میں آپ نے کچھ صحیح کہا اور کچھ خطا کی تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی کہ آپ مجھے میری خطہ پر متلے فرمائیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقسم تو برحال مطلب یہ ہے کہ قسم حلف جمیل سب ایک ہی ہے صرف لفظی فرق ہے قسم اگر حلف نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ قسم نہ دلاؤ اگلی حدیث دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَهْيَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ بْنُ يَهْيَا کَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ زُهْرِشِ عَنْ أُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ بْنِ أَبْبَاسٍ رضی اللہ تعالى عنہ قَالَ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَتَ رضی اللہ تعالى عنہ مُحَدِّسُ أَنَّا غَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَةَ فَعَبَّرَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِشُ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالى عنہ سے روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالى عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات میں پھر اس نے وہ خواب بیان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالى عنہ نے اس کی تعبیر فرمائی آپ نے فرمایا تم نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلط انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر قسم دیتا ہوں قربان ہوں آپ پر میرے ماں باپ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے آپ نے ان سے فرمایا قسم مت دلاو تو دیکھئے قسم کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی کہے واللہ تم نے ایسا کیا یا ایسا کہا یا تلہ یا پھر کوئی اس طرح کی الفاظ کہے برغب القعبہ تو یہ اس طرح کے دیگر الفاظ ہیں کہ ان میں قسم کا لفظ نہیں ہے لیکن پھر بھی قسم مناقب ہو جاتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کہے اقسمت باللہ یا جیسے قرآن پاک میں ہے لا اقسم بیہاز البلد تو مطلب یہ ہے کہ کوئی یوں کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو اس طرح بھی قسم جو ہے وہ مناقب ہو جائے گی اور قسم کھانے والے کو پوری کرنی ہوگی یا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا تو دیکھئے بلکل یہی مضبون جو ہے ایک دوسری سنت کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن وہاں قسم کا لفظ نہیں ہے تو اس میں قسم کا لفظ ذکر نہیں کیا اور اس حدیث میں قسم کے الفاظ ذکر کیے گئی ہیں یعنی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر بتلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تم نے صحیح بتایا ہے اور کچھ غلط ہے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دیتا ہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ مجھے بتائیے میں نے کیا غلطی کی ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقسم قسم مت کھاؤ تو دیکھئے یہی وہ ماحل ہے جو گواہ ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ قسم کا لفظ استعمال کرنے سے قسم مناقض ہو جاتی ہے یعنی کہ قسم حلف یمین سب ایک ہی لفظ ہیں اگلی حدیث کی عبارت دیکھئے وَبْهِ فَالَحَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عنِ زُهْرِشِ عن عُبَيْدِ اللَّهِ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انن نبیشی صلی اللہ علیہ وسلم بِحَاذَ الْحَدِيثِ لَمْ يُذْكُرْ الْقَوَسَ مَا زَادَ فِيهِ وَلَمْ يُخْبِرْهِ عزب بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہی واقعہ مروی ہے اس میں قسم کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ ہے کہ آپ نے ان کی ولتین نہیں بتائی نہ بتانے میں کوئی مسلحت ہوگی ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ